تو بھئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں سہولیات لاتی ہے مگر بڑے منظر میں کیا اس میں ہمارا فائدہ ہے نقصان یہ تو بھئی وقت ہی بتائے گا مطلب کہ ایک زمانے میں گاڑی کی کھڑکی ہاتھ کے زور سے کھلتی تھی تھوڑا مشکل تھا مگر اس سے ہمارے بائسیس بن جاتے تھے جب الیویٹر نہیں تھا تو ہمیں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی ٹانگیں بن جاتے تھے جس زمانے میں ہم خط لکھتے تھے تو ہماری زبان میں کیا نکار تھا بھئی جب کتابیں پڑھتے تھے تو ہماری توجہ زیادہ تھی اٹنشنز پہنٹ زیادہ تھے اب کوئی خیال آتا ہے اور فون کی گھنٹی سب ملا دیتی ہے ہماری یاداش بھی پہلے بہتر تھی اب فیض کی شیر کو کیا یاد رکھنا جب کسی بھی وقت اب گوگل کے ذریعے اس کو نکال سکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ عبدالکریم خان صاحب کی خیال گائی کی چند خوش قسمت لوگ اپنی زندگی میں سن پاتے تھے اب کوئی امریکہ میں بیٹا نائی بھی سارے میوزک ایپ کے ذریعے سارا دن اس کو سن سکتا ہے ایک طرف فائدہ بھی ہے دوسری طرف نقصان بھی بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں سکرینوں کی لط پڑھ گئی ہے کتاب کے بے جان الفاظ کی جگہ ہمیں سکرین پہ ہلتے ہوئے پکسل پسند آنے لگ گئے ہیں سکرین کی دنیا کی کشش نے ہمیں لپٹ لیا ہے یہ مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی دنیا یہ آدھے دورے خیالات کی دنیا یہ جھپکتی ہوئی معلومات کی دنیا یہ ٹویٹس یہ ٹرینڈس مگر کم از کم میں یہاں تنہا تو نہیں ان بیتے ہوئے خیالات کا میں بھی حصہ ہوں انسٹرگرام سٹوریز اور سناپ چیٹ سٹوریز کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ میں تنہا ایک کمرے میں نہیں بیٹھا آپ بھی تو میرے ساتھ تنہا بیٹھے ہیں یہ اکیلے ایک کٹھے بیٹھنے کی دنیا شاید یہی اس زمانے کا اعتزاد ہے اس زمانے میں ہر پڑھا لکھا انسان اپنے آپ کو ایک کشمکش میں باتا ہے ایک جدید اور قدیم قیفیت کی کشمکش اور یہ کشمکش ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے مطلب کہ روز مرہ میں تو ہم اپنے باپ دادوں سے کئی زیادہ لکھتے ہیں ایس ایم ایس لکھتے ہیں میمز لکھتے ہیں ڈی ایم کرتے ہیں انسٹرگرام پوسٹ کی کیپشن بھی کچھ لوگ لکھی لیتے ہیں مگر یہ الفاظ وہ ثابت قدمی نہیں رکھتے سکرین پہ مطلب کہ یہی الفاظ جو کتابوں میں تمدن کی بنیاد رہے ہیں جب سکرین پہ پیش کیے جاتے ہیں تو ہم میں سے صرف ان پہ اپنا اثر کرنے کا عمل ہو جاگر کرتے ہیں مطلب کہ ہم ان کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں شیئر اور سپورٹ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں مگر ساتھ میں بات سنے بغیر ہی اپنی رائے بھی قائم کر لیتے ہیں بھئی بات تو پوری سن لو یہ سکرین جس کی عدم موجودگی میں ہمارے باپ دادے کسی فیٹ پہ گھنٹوں بحث کرتے رہتے تھے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا اب بس جیو میں سے نکل کے فیٹ کا تماشا مو پہ مار دیتی ہے there is no question about it the earth is indeed round it's true انسان دراصل ایک سوست مخلوق ہے ملکہ محنت نہیں کرنی مشکت نہیں کرنی جسمانی ہویا اقلی ایک زمانہ تھا ذراہی انقلاب سے پہلے جب پوری کی پوری انسانیت خود کھانا بناتی تھی اب تو مجھے پتا بھی نہیں کھانا آتا کہاں سے ہے بنتا کیسے ہے میں بٹن دباتا ہوں گھر کے باہر گاڑی آیتی کھانا دیتی یہ سوائپ اپ کیا رشتہ ہو گیا یہ بٹن دبایا دوسرے کو پیسے پہنچ گئے یہ ادھر سے گانا بھیجا ادھر سے آمد نے اس کے پر گٹار بجا کے بھیج دیا ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں کسی سائنس فکشن فلم میں رہ رہے ہیں کچھ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ تو نظر آ رہا ہوگا کمپیوٹر نے گیری کاسپروف جو کہ دنیا کا بیس شترنج کا کھلاڑی تھا اس کو ہرار ڈالا پھر دوہزار نو میں ہم نے اٹھارہ بلین ڈالرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دیویلپمنٹ میں انویسٹ کر دی ہے کہ دوہزار یارہ میں آئی بی ایم کی ایک کمپیوٹر ڈاکٹر واتسن نے ایک جنرل نالج لینگویج بیسٹ گیم ڈبل جیپیٹی میں دنیا کے بیسٹ کھلاڑیوں کو تباہ کر رہا ہے دوہزار پندرہ میں ایک یوکے کی کمپنی ڈیپ مین نے اناؤنس گیا کہ ان کی آٹیفیشل انٹیلیجنس خود گیم سیکھنے کی صلاحیت حاصل کر گئی ہے مطلب کہ یہ انٹیلیجنس خود سیکھنے لگ گئی ہے یہ کوئی معمولی ڈیویلپمنٹس نہیں ہے اس سے یہ نظر آنے لگے کہ انسانی دماغ نے کمپیوٹرز کے ذریعے ایک اور دماغ اجاد کر ڈال ہے ایک ڈیجیٹل دماغ ایک آٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ کچھ حوالوں میں تمہارے سے پہلی بہتر ہے لیکن باقی حوالوں میں بھی ہمیں جلد ہی پار کر دے گی ایک طرح سے تمہارا فائدہ ہے کہ جیسے ہمیں کیلکلیٹر نے میت کرنے کے جھنجٹ سے ازاد کر دیا تھا اسی طرح آٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں اور کاموں سے ازاد کر دے گی جلد ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارے دماغ نے اپنے سے بہتر دماغ اجاد کر دی ہے جو کہ آگے اپنے سے بہتر دماغ اجاد کرے گا اور وہ آگے اپنے سے بہتر اور پھر وہ اپنے سے بہتر ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک چھوڑیے اگر موضوع میں دلچسپی ہے تو وہ ضرور دے گی کچھ لوگوں کو ڈا رہا ہے کہ AI ہماری جگہ لے لے گی ہماری نوکریاں لے گی اب تک گرتی ہی آ رہی ہے کیا ڈیجیٹل دماغ ہماری دماغ کے ساتھ بھی یہی کر دے گا اس وقت ٹیکنالوجی ہماری بائیولوجی سے کہیں زیادہ تیز ترقی کر دی آ رہی ہے زیادہ دیر نہیں جب وہ ہمیں ہر صلایت میں ہر شعبے میں پار کر دے مطلب کہ ٹرانسپورٹیشن کی شعبے کو ہی دیکھ لیں انسانی آمدرفت کے سلسلے میں ہمیشہ ایک ڈرائیور کی ضرورت رہی ہے یہ گھوڑوں کے زمانے میں بھی تھا اور گاڑیوں کے زمانے میں بھی رہا ہے مگر اب تو کمپیوٹرز بھی گاڑی چلانے لگ گئے ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں کمپیوٹرز سستے بھی ہیں ان کے ایکسیڈنٹس بھی کام ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی نہیں کھانا پڑتا ہو کبھی سوتے نہیں ہیں اور نہ وہ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو مستقبل میں گاڑی چلانے کی صلاحیت کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی بھئی کتنی نوکرییں زائے ہوں گی 2019 میں امریکی کی پوسٹل سروس نے خود چلنے والے ٹرکس کا آغاز کر دیا تھا اب کچھ وقت کی بات ہے کہ وہ ٹیکنالوجی دنیا کے اس حصے تکا پہنچے یہ دیکھو ٹیسلا کس طرح ایکسیڈنٹ بجاتی ہے اُدھر سے ڈیٹیکٹ کی ہے اس نے بڑی حرامی ہے ٹیکنالوجی بھئی اس کا تو اپنا ہی اجنڈ ہے اس کو ہمارے سے انرجی چاہیے بجلی چاہیے اور ہمیں اس سے سہولیات جس چیز میں کمپیوٹر کا دماغ فیصلے انسان سے زیادہ تیز کرنے لگتا ہے اُدھر وہ ہماری نوکریہ لے جاتے ہیں مثال کی طور پہ اس طرح کے پیکنگ سینٹرز میں مستقبل میں یہ سب کام رو بارٹس کر رہے ہوں گے کمپیوٹر کر رہا ہوگا ایمیزون جو کہ دنیا کا ایک طرح سے دراز ہی ہے اُدھر یہ سب کام رو بارٹس کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں ڈیلیوری کے کام بھی ڈرونز کے حوالے کرنا شروع کرتی ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئے تو ترقی کرتی ہی جائے گی اور وہ بھی اتنی ہی سپیڈ پر چاہیں کوئی کرونا ہے یا کوئی معاشی بربادی ہے یہ نہیں رکھتی بھائی اور اس کے انجن کو چلنے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک سیکھنے والے آلکریدمز اور دوسرا دھیر سارا ڈیٹا دیکھو کیسے فیس بوک کی اے آئے اربو لوگوں میں سے آپ کی شکل کو پچان لیتی ہے اس کا تو کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر ظاہر ہے اے آئے انسانوں سے ڈھیر ساری نوکریاں لے لے لی جیسے کہ فیکٹریوں میں مشینوں نے لے لی سنتی انقلاب کے وقت مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فیکٹری میں کام کرنے والے وہاں پہ ہی بیلے بیٹھے رہ گئے انہیں اور کاموں کے خواب دیکھے کوئی ویمپ ڈیزائنر بن گیا کوئی نوکلی فیسس بن گیا اور کوئی آپ کے بھائی کی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز کبھی وقت ملا تو لوکس ویریلا کی گرافک نوول ہیومن ضرور پڑھنا اور ہاتھ لگ گی تو میرے لیے بھی ایک کوپی رکھ لینا کچھ باتیں ان کی بھی سن لینی چاہیے آزاک آزموف کی وقت آئے گا کہ اے آئے ہر جگہ ہوگی اور ساتھ میں جیسے کہ کہیں بھی نہیں مطلب کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا نہ کوئی ٹھکانا ایسے جیسے کہ غیب میں سے آئی بن بتائے کام کر کے بس چلی گئی اس نے ہماری ساری تعلیم سمجھ لی ہوگی اور کچھ دیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ چیز ہے کیا کیا ہم نے اسے ایجاد کیا یا اس نے ہمارے ذریعے اپنے آپ کو ایجاد کروایا بجلی کی طرح یہ ہر جگہ فراہم ہوگی جیسے کہ گریڈ میں سے اس وقت ہم کلو وارٹس لیتے ہیں اسی طرح ہم آئیکیو پوائنٹس لے رہے ہوں گے جو کہ بے جان چیزوں کو جان دے دیں گے پرانے ہزار جن میں اے آئی نہیں ہے نئے اے آئی والوں سے تبدیل کر دیے جائیں گے ہر چیز کو ایک ذہن دے کے بہتر بنا دیا جائے گا آپ کے کپڑے آپ کے واشنگ مچین کو بتائیں گے کہ وہ کیسے دلنا چاہتے ہیں آپ کا مایکرویو آپ کے کھانے کو پہچان کے آپ کے حساب سے گرم کر کے آپ کو پیش کر دے گا نہ صرف یہ مشکل سے مشکل شعبے میں اے آئی ہمارے کام آئے گی جو کام ابھی ہمیں ایک سال میں کرتے ہیں وہ اے آئی ہمارے لیے کچھ گھنٹوں میں کر دے گی ہر ذہن کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے ہمارے ذہن کو بھی ایک قسم کی درجنوں چیزیں دکھانے کے بعد ہی اس قسم کی پہچان ہوتی ہے کہ فلانی چیز کتا ہے فلانی بلی ہے فلانا سام پل سے دور رہنا اے آئی کو بھی ککیز سرچ وزالٹس فیکپیڈیا، بگ ڈیٹا اور ڈیٹا بیسز سب ملا کے ایک غیر معمولی ذہانت دے دیں گے اور اس کی مدد سے انسانیت بھی ترقی کی نئی چوٹیوں پہ پہنچ پائے گی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا وقت جس میں آپ اصل اور نقل دنیا کے درمیان فرق ہی نہ بتا پائیں یہ قیقت بھی زیادہ دور نہیں اس مستقبل میں ورچول ریالیٹی اس مصنوعی دنیا کی گزرگاہ ہو گئے جس میں داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کچھ اور ہی بن جائیں گے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک دوست ویڈیو گیم کے اندر مجھے اپنی جائداد دکھا رہے تھے بتانا ہاں فضاء میں کچھ نظر آ رہے ہیں اوپر مون نظر آ رہے ہیں مجھے ایک مون مون نظر آ رہے ہیں آپ کے بیک پہ ہے ایک بلکل بیک پہ نیچے ارے اتوار مون اس دنیا کا نظام معیشت ہی مطلب کہ جائداد علاق گاڑی علاق نام علاق شہر علاق لہٰذا یہ کہ آپ ایک علاق انسان ہیں اس دنیا میں یہ دیکھو یہ ساری گاڑیاں سونے کی بنی ہیں جی ٹی اے فائف جبکہ ایک وی آر گیم نہیں ہے اور تقریباً سات ایک سال پرانی بھی ہے آپ احسان کے اس پہلے وی آر کھلنے کی تجربے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی مرصف ہے یو یو کدھر ہوں میں پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ نے وی آر میں ترقی دیکھی ہو تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ زیادہ دیر نہیں جب ہم اس دنیا میں مکمل طور پر ڈھال جائیں بہتر فریم ریٹ بہتر گرافیکس بہتر ساون اگلی وی آر میں تو آپ کی آنکھیں بھی ٹریک کر لی جائیں یہاں تک کہ دوسری دنیا کے اندر ہم ایک دوسری سے آنکھیں بھی بلا سکیں گے اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکیں گے مائنکرافٹ جیسی گیموں میں ہم نے آلریڈی ایک دوسری دنیا اپنے لیے بنا لی ہے مگر آنے والی دوسری دنیا میں سب کنیکٹڈ ہوں گے اور اس دنیا کے پیسے ہم اس دنیا میں بھی بلا سکیں گے چچنگ آپ کو بتا ہے جہاں پہ پیسہ آتا ہے وہاں پہ ہم یہ بھو بھی مائنڈ نہیں کرتے ایک طرف ہے ورچول ریالیٹی اور دوسری طرف اس کا بچھڑا رشتیدار آگمنٹیڈ ریالیٹی یعنی کہ حقیقی دنیا پہ کمپیوٹر کی کی کلکلیٹیڈ معلومات کی ایک دہ آپ کے سامنے پیش کی دنیا کو سمجھ کے اس کے اوپر فائدہ مند معلومات ڈھاپ دی جائے گی جیسے کہ جیمز کیمران نہیں نہیں دکھایا تھا اپنی فلم ترمنیٹر میں اسی کاوش میں مائکروسوفٹ نے اپنا پروجیکٹ ہالو لینز کا منتخب کیا اس سے وہ آپ کی آفس کی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن مستقبل میں حیاتیاتی انسان اور ٹیکنالوجی کی درمیان ایک نظم قائم ہوتا نظر آ رہے ہیں جس طرح کہ وہ آئرن مین کا نہیں ہے جارویس کے ساتھ اچھا ہو یا برا ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کی رفتار کو بڑھاتی جا رہی ہے ہمیں ریزارٹس چاہیے ابھی چاہیے فوراں سے پہلے چاہیے ہم ڈیٹا پانی سے زیادہ تیز پی رہے ہیں اور جبکہ ہمارے گھروں میں سے ڈیٹا کا دریاء بیٹا ہے پھر بھی اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہمیں اور زیادہ تیز کام کرنے ہمیں اور زیادہ ڈیٹا چاہیے اگر آپ کو کوئی پیسے بیجتا ہے تو آپ کو اسی وقت اپنے اکاؤنٹ بیلنس میں اس کا چینج نظر آنا چاہیے زمانہ تھا کہ خفتوں میں خط پہنچتے تھے پیغام پہنچتے تھے اب اگر میرا میسیج آپ تک فوراں نہیں پہنچا تو پکواس سرویس ہے ٹٹی ایپ ہے دن میں دو دفعہ اخبار آتے تھے آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے اب ابھی کی نیروں میں آپ کو معلومات بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک کلاوڈ وجود میں آیا اس کلاوڈ میں سب کچھ موجود ہوتا ہے آپ تک پہنچنے سے پہلے سوفٹر کب آؤ کلاوڈ سے آپ تک آتے ہیں آپ کے فون کو اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کے دوستوں کے پیغام بھی ادھر ہی کلاوڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں آپ تک پہنچنے سے پہلے نیٹفلکس کی موویز بھی یہاں پہ چل کر رہی ہوتی ہیں گوگل اسسٹنٹ بھی وہاں پہ چل کر رہے ہیں اے کام نہیں کرنا ٹیکنالوجی دنیا کی احساسوں کو کہاں کون سے ملا رہی ہے یہ آپ کی مانگ کو پہنچ دے رہی ہے it's an on demand access model اور سہولت یہ ہے کہ کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس پہ ملکیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ملکیت کا مقصد ایک طرح سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے مطلب کہ اوبر دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کسی گاڑی کی مالک نہیں فیس بوک دنیا کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی کوئی کانٹنٹ نہیں بناتی اےر بی این بی دنیا کی سب سے بڑی رہائش فراہم کرنے والی کمپنی کوئی ریل اسٹیٹ ڈون نہیں کرتی وقت آئے گا جب ہزار آپ کے سامنے صرف تب پیش آئیں گے جب آپ کو ان کی ضرورت ہو پہنگ اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی مسئلے حال ہو جائیں گے تو خود ہی گائے بھوک کلاوڈ میں چلے جائیں گے انٹرنیٹ کا کوئی بارڈر نہیں ہے اس کا کوئی مرکز نہیں ہے جب سے ہم نے دنیا کو انٹرنیٹ کی تاروں میں لپیٹ دیا ہے تب سے تقریباً ہر کوئی اس کی تسلسل کا حصہ بن چکا ہے اور ہم اسی وجہ سے کچھ ناوزیر نتائج پہ پہنچ رہے ہیں جیسے کہ یہ انسان کی تعمیر کی گئے بارڈرز کا بے مانی ہونا پیسوں کی مثال لے لیں ہم نے بٹکوائن کے ذریعے روپےوں کو پیسوں کو قومی مرکزیت سے ازاد کر دی ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انسان ایسے پیسوں میں اعتماد بھی رکھ پائے گا مطلب کہ جالی اور دو کے بعد نوٹوں سے ہمیں ایک سٹیٹ بینک ایک سینٹرل بینک محفوظ رکھتا ہے بٹکوائن میں اس کی جگہ بلوک چین ٹکنالوجی نے لے لی ہے بلوک چین ٹکنالوجی دستاویز رکھتی ہے بٹکوائن کی ایک ایک خریدو فروخت کا اور یہ ہیک نہیں کی جا سکتے یعنی کہ جالی بٹکوائن بنائے ہی نہیں جا سکتے یہ جو بلیک مارکٹس بٹکوائن سے وجود میں آئی ہیں شاید اس کی وجہ سے ہی ہم بٹکوائن کی صحیح ترقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ ہے بلوک چین ٹکنالوجی اس ٹکنالوجی نے آگے مستقبل میں بہت سے اور اداروں کو ڈی سینٹرلائز کر دینا ہے مگر ریاست اور سیاست کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تو زیادہ نہیں بولوں گا بس یہ ہی کہوں گا کہ بلوک چین ٹکنالوجی is the future تو بھئی ہر اجاد کو بگاڑ کر نقصان کیلئے استعمال کیا جا سکتے ہیں معصوم سے معصوم ٹکنالوجی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں اور مجرم ان کاموں میں سائنس دانوں سے بھی آگے ہوتے ہیں اور دنیا میں ویسے بھی زیادہ تر بقواس ہی چال رہی ہوتی ہے بس کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہتری ڈونڈ رہے ہوں میں روزانہ اور سے اور سوال پوچھ رہا ہوں اور انٹرنیٹ ان کے جواب ڈونڈنے میں میری مدد کر رہا ہے کیا اسمان ابھی نیلا کیوں ہے اور ہر وقت نیلا کیوں نہیں ہوتا اور کیا کائنات بس پھیلتی ہی جائے گی یہ کبھی رکے گی بھی اب تو سوال پوچھنے بھی عام ہو گئے ہیں مگر ایک اچھا سوال وہ اتنا عام نہیں ہے ایک اچھا سوال آپ میں اس کا جواب ڈونڈنے کی جستجو جاگر کرتا ہے ایک اچھا سوال پوچھنے والا اپنے آپ کو خود ہی تعلیم پہنچا دیتا ہے تو آپ کا کیسے سوال ہے نیچے پوچھو کومنٹس میں نکلتا مرو آٹ موسیقی موسیقی